بہتر انداز میں بات کرنے والے یعنی وہ تیپکل وہ پولیٹیشن نہیں ہے کہ وہ بلکل بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے انداز میں ایک طریقے کے ساتھ بڑے پڑے لکھے ان کے آپ باتیں سنیں تو آپ کو بڑا سمجھ میں آئے گا اچھے اچھے ڈیپلومیٹ ہے وہ امریکہ میں ہے اور امریکہ میں ان کی اگلے پہلے چوبیت گھنٹوں میں تو ایک تو ان کی وہاں کی جو خاتون ڈریکٹر انٹیلیجنس ہیں پہلی ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور دوسرے ان کی میٹنگ جیک سلون سے ہوئی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور اب ان کی سیکٹری بلنکن سے ہوگی اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے یہ دوری سلیہ ہم ہیں اور اس دورے کے دوران ایک اور بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے اور وہ بات ہی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس پاس کو شکل پہلے بھی اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اگر انڈیا میں ہم دیکھیں نا ان کے ہم انڈیا نوشن کو دیکھیں انڈیا نوشن جو کہ انڈیا نہیں ہے اب اس کا نام لیکن ظاہر ہے انڈیا تھا ایک زمانے میں لیکن اب اس میں ساری دنیا گھوم رہی ہے اچھا اب وہاں پر ان کے لسویپ جزائر ہیں ان کے اور یہ جزائر جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم اس پرگرام میں اگر تھوڑا سا یہ ان کے جزائر یہ جو ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ایک ہو رہا ہے اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جزائر جو ہیں یہ ٹوٹل یہ میرا خیال ہے ان کے بتیس کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے جزائر ہیں چھتیس جزیریں ہیں چھتیس تھرٹی سکس لیکن اس میں سے صرف اب ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو بتیس کلومیٹر نکلیں گے ٹھیک ہے اور ان میں سے دس جزائر ایسے ہیں جن پہ انسانی آبادی ہے یہ وہی جزائر ہیں جن کے بارے میں پچھلے ماہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ان کے ان جزیروں کے جو بھارت کی حدود ہیں اس میں امریکن وارشپ آ گیا تھا یو ایس ایس پاول جونز ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ناصر بھی ہے کہ وہ آ گیا تھا اور سیونت فلیٹ سے وہ ساتھویں بیڑے سے جاپان سے چل کے ادھر آ گیا تھا اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی اس نشست میں کہ اس کے اوپر تناؤشتلی پیدا ہو گیا تھا کہ سیونت فلیٹ کی طرف سے نیوی کی طرف سے افیشل اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور انڈیا نے بڑا شدید رد عمل کیا تھا کہ وہ تیرہ ناٹیکل مائلز کے حدود میں آپ آ گئے وہاں پہ ان کا ایکنومک زون ہے اگر وہ نقشے میں آپ دیکھیں تو ایکنومک زون ان کا اس ان جزیروں میں بنا ہو جزیرے ان کے امپورٹن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے ایک تو ازائرہ کے انرمن جزائرہ ہیں مال آباد جزائرہ ہیں یہ کیرالا سے دو سو کلومیٹر کے قریب ہیں ان کی اہمیت ہے ان کی سٹیڈی جی کے امپورٹنس ہے یہ سٹیڈی جی کے امپورٹنس ان کی بہت زیادہ ہے سٹیڈی جی اس کو چھوڑ دیں آپ کے وہاں لوگ اتنے ہیں اس وقت تو آپ کو ایک چھوٹی سی بھی جگہ یہاں پہ بہرہند میں یا پیسیفک میں چھوٹی چھوٹی جزیرے جہاں جزیرے نہیں ہیں وہاں بہرہل میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اس بات کا میں اصلی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جزائر جن پہ امریکا نے کہا تھا کہ ہمارا جو فری نویگیشن کا پلان ہے اس میں ہم یہ علاقہ کسی کا نہیں ہے اب اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے احتجاج بھی ہوا تھا ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا لیکن وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے اب کیا ہوا ہے یہ بات بڑی عجب سی بات ہے کہ جب یہاں پہ امریکنز ڈھونڈ رہے ہیں کسی بیس کو ٹھیک ہے ان کو بیس چاہیے افغانستان کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے لیکن میرے لیے یہ بات تھوڑی سی تشفیشناک ہے اور وہ یہ بات ہے کہ یہاں پر یہاں پر ستانوے فیصد مسلمان ہیں کوئی ساٹھ پینسٹھ ہزار کی عبادی ہے اور اس میں سے ستانوے فیصد مسلمان ہیں اور یہاں صدیوں سے عباد ہیں اچھا اب جناب کیا ہوا ہے اچانک کہ اس ان حالات میں یہاں پر ان کے جو گورنر ہیں جو کہ ایک نون الیکٹڈ مطلب پہلے تو بیوروکریٹ وغیرہ دیکھتے تھے یونین ٹیریٹری کا انہوں نے درجہ دیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن وہاں پر اچانک ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو کہ میرے لیے تھوڑا سا میں اس کو شاید ہو سکتا ہے کسی اور انداز میں دیکھوں وہاں پر یہ ہوا ہے کہ ان جزیروں کے اوپر ایک بندہ انہوں نے بھیج دی ہے جس کا نام ہے پٹیل پرافل پٹیل کر کے وہاں پر بھیجا انہوں نے یہ جو پرافل پٹیل ہے اس کو لگا دی ہے وہاں پر گورنر یہ پرافل پٹیل صاحب جو ہیں یہ پرافل پٹیل گجرات میں جب قتل عام ہو رہا تھا جب مودی سرکار گجرات میں تھی تو یہ ان کے وزیرے داخلہ تھے اچھا ان کو بھیج دیا جزیرے میں مسلم اقصریتی جزیرے میں 97 فیصد اور ایک خاص منٹسٹ ہے اچھا انہوں نے جاتے ہی وہاں پر قوانین پاس کر دی ہیں اور وہ قوانین یہ ہیں یہ جزائر کی اور سب سے زیادہ انڈیا میں اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر مسلم اکثریتی کوئی جگہ ہے تو یا تو مقبوضہ کشمیر ہے یا پھر یہ جزائر ہیں اب جناب وہاں جاتے ہی اچانک کیا ہوا ہے کہ بیسز بھی چاہیے دے شنکر بھی وہاں پہ ہیں امریکنز یہاں سے ایک پہلے چکر مار کے چلے گئے گھومتے گھامتے چلے گئے ٹھیک ہے نا ان کے فلیٹ آیا انڈیا حیرہ انڈیا کیا رسپونڈ کرے گا آگے سے انہوں نے آکے پبلیکلی ایمیلیٹ کیا اسٹیٹمنٹ نکالی سیونت فلیٹ کی اب یہ جو جزائے یہاں پر پہنچ کے انہوں نے ایک قانون پاس کر دی ہے اور وہ قانون یہ پاس کر دی ہے کہ یہاں پر ہم نے سڑکیں منانی ہیں تو یہاں پر جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ زمینیں فروخت کر دیں ہمیں بہرنا وہ ہم یہاں سے خالی کروالیں گے تو بلکل وہی پکچر کہ جیسے ہوتا ہے نا خالی کرو خالی کرو یہاں سے لوگوں کو نکالو یہ اس کے نتیجے میں وہاں بیچینی اور ہنگاوے یہاں پر بیف نہیں بکے گا اور یہاں پر اس کو ہم نے مالدیپ کی طرح کہتے ہیں یہ مالدیپ اور موریشیس اور سری لنکا یہ پورٹس وہ ساری بڑی یہ بڑے قریب ہیں یہ جزائر سارے اور ان تزیروں کی تو بڑی سٹیڈیجنگ اب ان کو جناب وہاں سے خالی کروائے جا رہا ہے یہ بیس یہ کس کے لئے بیسز ہیں یہ بیسز کسی کو دینی ہے کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے مجھے اچھا رہا کہ یہ تک نہیں سمجھ میں آئی اب آپ یہ دیکھ لیں ہندوستان ٹائمز کیا کہہ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈس ڈس کونٹینٹ ان لگزی ویپ ان ایکسپلینر ایکسپلینر اور ہے اس کے بعد ایکسکیوز کیا دی چاہ رہی ہے اس کو ہم نے مالدیب کی طرح کہ یہاں پر ٹوریزم کی جزائر ہاں 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 بندل آئیلنڈ موڈل کوئی جو وہاں پر نکلایا ہے اچھا اور ہم نے جو ہے اس کے بعد ساتھی جو ہے وہ پرنٹ من کی خبر آرہی اس دیسٹوائن دا آئیلنڈ امسٹریٹیڈ برافل کودل پٹیل نوف فیسز رو وہاں پر ٹھیک تھاک پھڑا بڑا ہوا ہے ٹھیک تھاک اور یہ جو جزائر ہیں اب یہ ہندو خبر دے رہے ہیں وہاں سے کہ بیف بین لکرسز گون ایک اسٹام اوور وہاں پر ہنگامہ شروع ہو گئے انڈیا میں انہوں نے مطلب اپوزشن کھڑی ہو گئی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان جزیروں کے اوپر اچانک کہاں سے آپ آگئے پورے انڈیا میں کوویٹ پھیلا ہوا ہے ایک ادا جزیرے خالی کرائیں گے یہاں مالدی بنے گا یہاں پر ٹوریزم آئے گا یہاں پر یہ بھوکے ننگے قبائل کو یہاں سے اٹھا کے پھینکو باہر یہاں سے نکالو ان کو گئی اور لے جاؤ یہ جزیرہ خالی کیوں کروائے جا رہا ہے تو ایک اور یہ اس سے خالی کر یہ وہ جزیرہ ہے جہاں پر امریکنز آکے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تو فری نیویلیشن ہے اور پال زیونز یو ایس ایس پال زیونز جان کے چلا گیا تھا دوسری بات یہ ہو گئی ساتھ ہی ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے چند روز چند ہفتے چند مہینے دیکھیں ایک تو پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اسی طرح پیوٹن کی ملاقات پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ سولہ جون کو ہے جی سولہ جون کو تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ان سے کہیں ان سے کہیں کہ بیلروس کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے بیلروس کے سادر ہیں وہ موسکو پہنچ گئے وہ موسکو پہنچ گئے ہیں پیوٹن رسیہ کی طرح سے بارگ بارد دے گئی ہے بشار و لسات کو